بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لئے بے شمار خوش خبریاں بیان فرمائی ہیں اس کلپ میں قرآن مجید کی چار آیتیں مختلف صورتوں سے پیش کی جا رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو عفو درگزر بخشش و مغفرت فرشتوں کی جانب سے ان کے لئے استغفار کی خوش خبریاں دی گئی ہیں سور نیسا آیت نمبر ننی نو اور چھے نو نائنٹی نائن اور نائنٹی سکس سور مومن آیت نمبر سیون سور شورا آیت نمبر فائیف بسم اللہ الرحمن الرحیم عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے فَأُولَئِكَ عَسَ اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا بعید نہیں کہ اللہ نے معاف کر دے اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے درجات منہ هو مغفرت ورحمہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تَكَادُوا السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اَلَا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ ایسا لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں گے اور فرشتے اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لئے استغفار کر رہے ہیں یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اور زمین والا بڑا مہربان ہے